اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا علاج اچھی تعلیم ہر انسان کو رہنے کی نید ایک مکام کی ضرورت ہے یہ شمال دنوریات ہیں اچھا تمہیں یہ بات چٹھائی ہے تو تم آپس میں سے دوسرے کی ضروریات بولی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ نے تم کو جو بھی مان لیا ہے اس کو صرف اپنی عیاشیوں پر من سچ کریں اس کو اپنی نقیت من سمجھیں وہ امانت ہے تمہارے بات اور اللہ نے کسی کو کچھ کم اور کسی کو کچھ زیادہ دیا حالت تاکہ اللہ سب کو برابر دے سکتا لیکن اس لیے اس نے ایسا کیا تاکہ جن کو اس نے کچھ زیادہ دیا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں ان کا ہاتھ لگ جائے تو اس سے آپس میں بھائیچارہ بنیں محبتیں پیدا ہوں جس کو کم گیا ہے وہ ان لوگوں سے لفرت نہ کریں حسد نہ کریں جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے بلکہ انجو یہ دعا کریں کسی کو زیادہ ملتا ہوا دے کر خوش ہو اس لیے تو اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا سب کو بھائیچارہ پیدا ہونے کا محبتیں پیدا ہونے کا اس پڑا راستہ بند ہو جائے جس مل کی آبادی بہت زیادہ ہو پشرا پند بہت زیادہ ہے اس ملک کی حکومت کے لیے ملک کے تمام شہریوں کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ مشکل بلکہ نام ممکن ہوتا ہے اور یہ تب ہے جب کہ حکومت بہت ایمانگیار ہو اور بہت صریح آمند ہے تب بھی مشکل ہوتا ہے اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شک کچھ سے کچھ ہاتھ بٹھائیں دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنے دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے دو چیزیں دی ہیں اللہ نے ہرے کو کچھ پیسہ دیئے ہیں اور کچھ سرائیت بھی کوئی کیچر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی روکیل ہے کوئی پڑھ لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے رحمان سانڈیشن کے پچھے اکثر یہ ہے کہ جو اصلی اسلامی مزاد وہ تجیزے کے ساتھ پروفیشنل میریجمنٹ کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ پلخلوص جذبے کے ساتھ ہمیں دوسرے کی مدد کرے ربوت دینے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب رسول رحمتِ دعالم رضا اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو آپ جب جائیں گے نبی بننے کے پاس لوگوں کے پاس اور ان کو آخرت کی تکنیزوں سے بچانے کے لئے ان کو ایمان کی دعوت دینے تو وہ یہ چونچے کا وہ شک اور اس کو یہ سوچنے اور کہنے کا حق بھی ہوگا کہ اس وقت میں جن تکریفوں میں پسا ہوا اس کا تو آپ کو کوئی ایسا کہیں میں بے روزگار ہوں میں معذور اور اپاہد ہوں میں بیوہ اور یقین ہوں میری اس وقت کی پریشانی گرور کرنے کی تو آپ کو کوئی فکر ہے نہیں تو میں کیسے مانی ہوں کہ آپ میرے حمدرد ہیں اور آپ آخرت کی تکریف سے واقع مجھے بچانا چاہیے آج دینی نصیحتیں کرنے والوں پر جو لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جانا ہے یا اٹھ چکا ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رنگی رنگی تکریفیں لوگ سنتے ہیں لیکن محبت کہیں دوننے سے بھی نہیں اندردی نہیں غالب میں ایک شکایت کی تھی کہ یہ کہاں کی دوستی ہے جب بنے ہیں دوست نام سے یہ کون کی دوستی ہے کہ آپ نصیحتیں کر رہے ہیں واضح کہہ رہے ہیں کل چارہ سال ہوتا کل ہم دو سال نصیحت فرک اس کی انسان قبول کرتا ہے جس کو وہ انسان اپنا حمدرد ماتا ہے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ برداش کر لیتا ہے لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو جب ڈانٹ دے تو وہی بچہ برداش نہیں کرتا ہے اپنے ماں باپ کی ڈانٹ بچہ اس لیے برداش کرتا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ کس محبت اور اقریف برداش کرتے ہیں میری ماں باپ میرے باپ آپ مجھے پال لیں لیکن راستہ چلتے کوئی آدمی عدد کسی کو کچھ کہہ دے تو کون برداش کرتا ہے اسلام کا بہت 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 ہماری اوٹیزیوں کی وجہ سے دنیا کی آنکھوں سے بلکت چھپا ہوتا ہے دنیا اسلام کو ہمارے کیرکٹر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یا دوسروں کے پروپیگینڈے کی روشری میں سمجھ رہے ہیں اور دونوں بہت خراب تکٹر اسلام کی پیش کرتے ہیں ہر نبی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہو جائے ہیں یہ بہت بہت اہم بات ہے جو صرف کہہ رہا ہوں خدا کریں جو علماء اور جو جانشور جو یہاں آئیں وہ سمجھ چکیں کیونکہ بہت مقصر ہی کہتا ہوں بہت مقصر ہی کہتا ہے ابراہیم اسلام کا اپنی خون کسانی اسلام پیش کرنے کا انداز جو 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 بہت خونکہ دینے والا بہت خونکہ دینے والا بہت خونکہ دینے والا سماج میں پہل چھر دینے والا لیکن حضرت یوسیب علیہ السلام کا انداز بلکل مختلف ہے اس لئے اللہ نے الگ الگ نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کی ہے کہ قیامت تک آنے والے زمانے میں الگ الگ دور میں الگ الگ سلاقے میں الگ الگ کسی کے حالات ہیں وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خونکہ جہلائی سے غور کریں قرآن پر اور اس پر علمائی میں دنیوں کے واقعات پر غور کریں اور کہتے ہیں کہ ہم جس ملک پر رہتے ہیں ہم جن حالات سے بزر رہی ہیں جہاں اس نبی کا دعوت دینے کا طریقہ ماخورت کو تدھاتنے کا طریقہ ہدایت ہدایت کو قوم سے اور قوم کو ہدایت سے قریب کرنے کا طریقہ اس نبی کا ایسا ہے جس کو ہم اپنے اپنے ملک کے حالات کے اصلاف سے اختیار کریں سن اپنے ملک پر اپنے ملک پر اپنے ملک پر کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں کیا ہے اس سے بڑے مجرم خدا نے کون ہوگا مسلمانوں نے یہ کسی سمجھ لیا ہے کسی کہ وہ آپ پڑھنے لڑی رکھنے قرآن نہیں سمجھیں بل حریم میں آپ کو قابو میں جاتھ رہا ہوں بہت مشکل سے جب یہ موضوع چھٹا ہے تو میں اپنے کو لوگ پاتا ہوں میں حرام سمجھتا ہوں یہ زندگی جو قرآن کو سمجھنے کی توشش کے بغیر بلد جائے قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی چشتبور ہی یہ جائے اسلام میں نہیں آپ حج کے حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں لیکن آپ کو اسی توفیق نہیں ہیں کہ آپ سادہ سی قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں بس یہ بلکل چشتبور نہیں ہے کب پہلے تو کوئی مسلمان ہو اس کو خبری نہ ہو کہاں رہے ہیں اس سے کہاں آپ کو اللہ پکار رہا جائے مواللہین آمنوں آپ کے طرف سے جواب آنا ہے سوری اللہ مجھے نہیں ماروں آپ ہم سچا کرتا ہے یہ کونسی بے ہوچی ہیں یہ کئیسی بے شرمی ہیں آپ کا دوست آپ کو خط لکھیں آپ اس کو بغیر سمجھے سو نہیں پائیں گے بغیر سمجھے آپ کھانا نہیں دھائیں گے یہ کیسی پیشن نہیں ہے ہم انجینئر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم کوئی معلوم بلکل ہی معلوم کہ سورہ نسوپ میں کیا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں کہ سورہ عبرانیم میں کیا ہے اس کا اسلام سے کون چارلو کریں میں ڈاکٹر کی چور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسلام سے کون چارلو کریں اس کا اسلام سے کون چارلو کریں اتنا برا ہاں کہ وہ سنمانوں کا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہی ہے تو خوراں میں کیا ہے یہ صرف نمان کے لئے چیزیں تو وہ نہیں مانتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں جو چاہت جو گزار ہیں ان میں ان کو نہیں مانتے ہیں ان کیا ہے یہ صرف ہمارے ان ملکوں کی اندر یہ بیماری ہے میں دنیا پر میں گھومتا ہوں امریکہ اور یورپ میں ایک عام بیواز ہو گیا ہے ہی رہے دھوئے مجھے بار بار مہا جاتا ہے تو اکسورڈ، کیمبرج، سیپسورڈ، ریلس ڈیورسٹی میں پڑھنے والا وہ جمعان لڑکاں اور لڑکی سٹانی سے سٹوڈنٹ، کامر سے سٹوڈنٹ خلاں خلاں لیکن وہ نوزانہ ہے چھنٹا اپنے کالیج کی مسلم سوسائیٹی کے ایک عمرے میں بیٹھ کر ہر لڑکا اور ہر لڑکی تقریباً وہ کسی عالم دین سے مدد لے کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش یہ عام رواج ہے ہمارے ہاں نہ تو علماء اس پر زور دیتے ہیں شاید آپ نے آج مجھ پردیسی سے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا میں نقل نہیں کروں گا شیخہ علیہ السلام ہر لڑکی تقریباً ہر لڑکی تقریباً کیا ہے اس آگی پر جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا بغیر مرکا ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا قریبہ کیا تھا اپنی خوف کو درامت دینے کے ذریعے بڑی ٹپیٹل پوزیشن تھی یوسف علیہ السلام اکیرے تھے پھولے ملک میں ان کے خاندان کا کوئی آدمی کی ملک مری مذہب چھوڑیئے بلکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان جو خلسکی سے آئے تھے اور کیسے آئے تھے شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس طرح آئے تھے وہ انہاں سے منصوبے کے تحت کس طرح ان کو مصر ملایا گیا تو مصری سماج اس خاندان کو جس خاندان سے یوسف علیہ السلام کا تعلق تھا کچھ نظر سے دیکھتا تھا مصری سماج جس نظر سے ہمارے ملک ایک سخت کٹر برہم برہم کسی درید کو دیکھتا تھا کچھ نظر سے یوسف دیکھتا تھا یہ پوزیشن نہیں یوسف علیہ السلام جب اللہ نے ان کو کیا کام کا موقع دیا اور کیا کام میں بہت مختصر اس کے ذریعے اشارہ کروں گا کہ آپ میں کچھ لوگ ہیں جن میں شوق جادے ہیں اور وہ بعد میں پھر علماء سے پوچھیں قرآن مجید کی تفصیل کے تو کتاب پڑھیں علماء کتابیں لکھ رہے ہیں بیماری اور بڑھاتے میں آپ کو ان کلابوں کے پڑھنے لکھی تفصیل ملک پھنس گیا ایک بری طرح فرق ٹیالسیت مطلب گیا ویلائی گوھران مطلب پہنچ اترنات حالت گکمری کنخا جوانچ تحت آپ جو جائے تو نام لیں اور خطرہ ہو گئے لاکھوں لوگ بھوک سے ترد ترد کر بریں گے لاکھوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو طریقہ کیا دیا ایک شک کو بھی یوسف علیہ السلام مصر میں ایک پاورفل پوزیشن میں پہنچ گیا یوسف علیہ السلام عجیب وغرید طریقہ کیا کیونکہ مصر نے تو حکمرہ کا بادشاہ کچھ پریشان تھا کہ ملک میں قومت کیسے سمانوں اپنے ملک کے لوگوں کو کچھ خوٹ کرائشت تھے کس بہران سے کس حکمری زندگ کیسے بچاؤں اس میں تو اچھے ترہا جانتا تھا کہ میرے سارے مینسٹر میرے سارے آفیشل سب پکے بیمان میرے خیر میں ہم اس ملک کے مسلمانوں کے سمجھنا زیادہ آسان ہے اب اس کی سمجھ نہیں آ جاتا تا کہ اس کو کون مینج کرے گا ساتھ سال تک غلظہ پیدا نہیں ہوگا یہ اس کو یقین ہو گیا کیوں یقین ہو گیا وہ آپ پوچھتے ہیں اسے یقین ہوا کہ ساتھ سال کی پیداوار چودہ سال تک چلانی ہے چودہ سال تک ملک کے تمام شہریوں کو اناحج ملنا چاہیے جبکہ پیدا ساتھ سال ہوگا ساتھ سال پیدا نہیں ہوگا اس وقت اس کو یوسیم علیہ السلام کی یاد آئی جس کو اس کے وزیر اعظم نے جیل میں دار دیا بادشاہ علم وزیر اعظم علم قرآن نے دو لب بولے کہ الملک بولا ہے وقال الملک کو کونی بھی ہے اور ایک لب بولا ہے عزید مصر عزید مصر وہ ہے جو مصر کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا اور ملک وہ ہے جس کو میں بادشاہ کہنا بادشاہ کو بتا جانا کہ جیل میں ایک شخص ہے انتہائی میں پاک دامن اندر خدمت زودار وہ جیل میں بھی خیشوں کی خدمت کرتا ہے بڑے روحانی شخصیت ہے اور صورت شکل بھی بہت شاندار اور صیرت اور کردار بھی بہت شاندار یونات کے بادشاہ نے اس کو جیل سے نکلوایا اور پھونی جیل کی بادشید اور اندازے کے بعد جس کو پورا قرآن میں بیانتے ہیں بادشاہ نے اس شخص سے جو دوسرے ملک سے آیا تھا دوسرے خاندان کا تھا اس نسل اور ذات برادری کا تھا جس کو مصری سمان کے لوگ فکارت سے دیتے تھے اور وہ جیل میں تھا بادشاہ نے کہا میں پہچان گیا آپ بہت جینئس لیل معمولی نوبل کریکٹر کے آدمی ہو میرے ملک میں آپ جیسا یہ بھی نہیں ہے اور میرا ملک خچننا کلائسس کے پھنسنے والا ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں پوری حکومت مصر کی آج کے آپ کے حوالے ہیں اِنَّكَ يَوْمَ لَدَيْنَ مَكِينٌ عَمِينٌ اب آپ سمانوں میرے پاس ایک بھی نہیں ہے جن پر میں بھرورسہ چل سکتا ہے میرے جتنے منتری ہیں اور میرے جتنے شمسری ہیں وہ سب وہ ہیں جن سے آج کل ہم کو اور آپ کو پارا پڑا ہوئے روزہ تیر انہیں کے اولادیں ہونے یہاں آگئی یوسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا میں پوری حکومت تمام رضایتیں اور پورا پاور بلکل قبول دیکھو صرف وہ محکمہ جو وزہ کا محکمہ ہے کھل فلسٹی ہے پیداوات وہ اس کی ذمہ داری مجھے کے لئے جائے اِجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ کانے فلسٹی مجھے کے لئے پھر کیا ہوا بہت مقتصر پورے ملک میں پوری زمینوں کو انہوں نے کسانوں سے خرید دیا اور یہ کہا کہ ساتھ کی فصلیں سرکاری گودام میں آئیں ہیں بازان میں اس کو کوئی نہیں بیٹھے گا انہوں نے وہاں تو امیر خرید پائے گا رجی پھرید نہیں بھائی سرکاری گوداموں میں غلہ آیا رکومت کا غلہ خریدا ہر خر کا راشن کا جنبایا پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں راشن کا نظام حضرت یوسف علیہ السلام مجھے اور ہر گھر میں اتنا ہی غلہ جائے گا جتنے کی وہاں ساتھ بھل سے یہ ضرورت نایت دانہ چونک نایت دانہ زیادہ اس طرح انہوں نے رخیزاندو بھی کرنے والے بلیک مارکٹنگ کرنے والے ان تمام لوگ کی جڑکارتی اور عوام کو رہت پہنچا جائے ساتھ ساتھ کی پیداوار چودہ ساتھ تک پورا ملک بہت آرام سے چلتا رہا ایسی خدمت خلف ایسا شاندار منیجمنٹ اس پہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہے سنانے کی بات کہ پوری قوم بغیر دعوت کے اسلام ہوئے آنے اس ملک کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے سب پہلوں پر اللہ کے شکرے میری نظر ایک حد تک ہے بہت سالہ سال کے غور دعا دعا ایسکار تسخار بزرگوں سے مشورے بہتنمائیں سالہ سال کے بعد میں نے دن میں اللہ یہ بات ڈالی کہ خدمت خلف کے ذریعے اس ملک کو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تباہی سے بچا سکتے ہیں یہ ہے رحمان فاندیشن ابھی بہت کم کام ہوا ہے اس لئے کہ لوگ مال خرچ کرنے میں اکثر لوگ انتہائی بخی ہو گئے ہیں مال کی محبت ہمیں تباہ کر جگڑے مال کی محبت کی وجہ سے مقدمے مال کی محبت کی وجہ سے اختلافات مال کی محبت کی وجہ سے اگر ہر شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے خرچے کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں تو میں اس لئے کہتا ہوں وہ وقت بھی آئے گا آ سکتا ہے نہیں آئے گا جب حکومتیں آپ سے مدد مان کی ہم حکومتوں سے مدد نہیں مان کی اور یہ آ چکا ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ نمانہ کجرات میں جب گنگرہ آیا تھا یعنید گنگر تباہ ہو گیا جائے آئے گا ہزاروں لوگ مر گئے میں خود اگر سے اس وقت پہت بھی مر لیکن میں لکھنوں سے وہاں گیا اور پھول زلزلی کے ہلاتے میں ججرات میں خلا ہمارے تبلیم کے ساتھوں نے اور مدرسوں کے ذمہ داروں نے جگہ جگہ کینٹ لگائے بڑھ 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 کہنا ہے اور وہاں سے ایسا کام ہوا اس وقت میں لکھا بھی واپس جا کر مضمون کہ تبلیل کے ساتھ اور مدرسے کے ذمہ دار اگرات دین کی اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے اگر یہ صحیح استعمال کریں تو ملک میں دنیا اور دین دونوں کی ہوایں چل سکتے کوئی بجانے مادہ مانکے ہزاروں کن رہلا ہمارے ساتھوں کے کیمپوں میں آتا تھا اور وہ تقسیم ہوگا اور وہاں نائنٹی پرسن ریل موسلم لوگ ہیسٹی پرسن ریل موسلم لوگ بچوں کے دونوں کے پیکٹ جبن لوٹی بسکیٹ دوائیں حد یہ کہ میں خود دورے پر نکلا ہوا تھا تو انڈین آرمی ہمارے ملک کے فوق جو وہاں ریلیس کا کام کر رہی کی سپلائی دے رہی تھی اس نے ہمارے ایک کیمپ میں آ کر اس سورے علاقے کے اندر جائے دوائمی کے علاقے میں خدمت خرق اور ریلیس کا ذمہ دار ایک مورنہ مفتی انتیاز صاحب تھے جو بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے اور تعلیق کے ذمہ دار بھی تھے بہت نیک انسان سے اللہ جانے کس کی نظر لگی ہو کیا ہوا کم مموری میں انتقال ہو گیا جنرل میجر جنرل آرہ اور سران اپنی کاروں سے اُترے اور آ کر وہاں نے کہا کہ آرمی کی جو سپلائی تھی وہ خدم ہو گئے اور اب جو نئی سپلائی آئے گی اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے ہم جو فرہ فرہ گاؤں میں جانا جاہتے ہیں وہاں جو ہوگے ہیں تو کیا آپ کے ہاں سے مدد مل سکتی اللہ جبائے خیر دیکھ روکی صاحب نے کہا یہ پورا گلہ اپنے درکوں میں بھر بھر بھائی ایک میں دو میں تین میں چار میں جنرے میں ہو لے کے جائی انجن آرمی کرنے نے لکھ کے دیا کہ میں آن تک جبھی زندگی میں ایسا ویل اوگنائز سوشل ورک ویل شیئر ورک دی ہم اپنے ہاں کو بچانے نہیں ہم کسی مل کو بچانے چاہیے ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں چوروں کی طرف لکیروں کی طرف ڈاکیروں کی طرف رحمت تعالی صلو اللہ رسول کی امت وہ آج جات جائے یا کر جات ہم کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کو منظم کرنے کے اکیرہ کوئی نہیں گر سکتا یہ اکیرے سب لوگ کے اندر یہ خواہش ہوتی ہیں مگر کریں گیا اس لئے اللہ کا شکر ہے اس کو منظم کیا ملک موق تری بلاق میں جال پھیل گیا کتنے اتقال کھل گئے کتنے کلینک کھل گئے کتنی اسکول کھل گئے کتنی اور خاموشی کے ساتھ ہماری وہ بینیں ان کا صحاب ہو جاؤ گیا ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا بہت عزت کے ساتھ ان کی خدمت کی جارہ ہے ان کو سلائی کرائی یا دوسرے کام سکھا کر اپنے پیروں پر گھر دیا جا جائے وہ بچیا جو غربت کی وجہ سے جس شادیا نہیں ہو پارے ان کی شادیوں میں تعاون کرنے کی پروشش کی جائے ہے کچھ ہی سلسلک کی اتقڑی یہ یہ آج آپ کے ہاں اس وقت آپ کو رحمت دی گئی ہے ایک اتقال ہے یہ محمد رسول اللہ کا مراج کے بلکل بھرت وہ رحمت دی عالمین تھے رحمت دی مسلمین ہیں رب اللہ ہمارا رب عالمین ہے وہ بھی رب مسلمین ہے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور سوڑے دوڑے پیسے روز نکال کر اگر مہینے جمع کر جمع کرے اور جو لوگ ریمان فانڈیشن یا اس کے ذکر کسی بھی انجیو کسی تنظیم کے ذمہ داران ہیں میں اس سے گزارش کرتا کہ عوم کے پیسے کو لے کر خرچ کرنا یہ بہت بڑی رجوع ہے بہت احتیار کے ضرورت ہے بہت ایمانداری احتیار امداری کے ضرورت ہے ایک آنٹس میں بلکل ٹرانسپیرنسی کے ضرورت ہے شفافیت کے ضرورت ہے ہر شخص جان جائے کہ اس مہینے میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور کہاں کہاں خرچ ہوئے یہ فیلی اپن ہونا جائے تو انشاءاللہ حکومتیں آپ کے قدر کریں جس تک ایمانیسٹیشن آپ کا لوحہ مانے میں واقعات کنانا نہیں چاہتا کیسے کیسے موقع پر حکومتوں نے ہم تو یاد کیا کوئی اور ڈراؤس کے مہین چلی تو اللہ کا شکر ہے یوپی کے پائیس زیرو میں رحمان فوملیشن زمداری اور یونیسٹیشن ساتھ کولیبوریشن کر کے اب جب وہ زمداری نہیں تو یوپی دورمن کی طرف سے ہمارے پاس خط آیا کہ آپ نے اتنا کام کیا رہے تو بل دے دی گے کتنا خرچہ آپ کا رہے باری جنوں میں ایک ایک گھر جا کر ایک جھوپڑی میں ایک نارے کے پاس رہنے والوں بچوں کے موں میں بولیوں کے دوس کرے گئے تو آپ اپنا فن دی دی کتنا خرچہ ہے تو ہماری طرف سے جواب رہا ہوتا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے ہی ساسیوں کے تاب انتے کیا ہے لومن سے ہم کو ایک پیسہ بھی چھا گورنمنٹ تھی اس وقت یوپی میں جلیان شن چیف مینسٹر تھے جب ان کے سامنے ہیلت سیکریٹی نے ہیلت مینسٹر کے ذریعے سے ہمارا خط رکھا تو ہم تو خرام دے یہ کیا آپ ریپورٹ دے رہا کہ بائی زلو میں لوگ نے کام کیا ہے اور یہ پیسہ نہیں لے آئے کہ آپ کسی مک مک لیں تو آپ آجائیے ان سے ملاقات کر دیں نمبر تحانی ہے کیا اللہ نے اس وقت بات کر کی اس کو پاوپی کی نتیجے لکھ لے کیا ہوا ایک اسیسٹن یا اریشنل ہیلت ایلت 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 وہ کس طرح رونے رجی ہی ہی اور مفت کابو مجھے رہ سکی اس لگ دیوسا لوگ ہیں یا عام آتی نہیں یا ایسے انسان ہمیں دنگی میں دیکھے ایسے بہت دوا کیا بہت ہی چیز ہیں جن سے الحمدلللہ ہمیں تجربہ ہوا کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے پونہ مارا شہر کے دوستوں نے کوویٹ ڈینکن کے زمانے میں اس طرح کا کام کیا کہ پولیس کمیشنر نے بھلایا اور اس نے کہا آپ کے غوریٹیر سکھ رہے ہیں کہ اس وقت دوستو دھائیسو لوگ ہیں جو کوویٹ کے سلسلے میں دون بہت کر رہے ہیں تو اس نے حضر کیا کہ دھائیسو پاس اسپیشل اور وہ کون زفا اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس اسپیو اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس ایشو کر لو ان سب وولنچر کو اور اس نے پوری پولیس خورت کو یہ ڈینسٹرکشن دے دیئے کہ کرکیو لگا ہو زفا سے چوباریس لگی ہو لاغ ڈام ہو کرک پر نکلنا منع ہو لیکن اگر کسی کے پاس اسپیو کا پار سے رحمان سانڈیشن کی روز تو بھر جنتے میں کسی وقت ان کو نہ روک جائے بس یہ سمجھ کہ اگر ہم لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جعاوں کے احتمال کے ساتھ گلاموں سے پشتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم نے خلق میں کام کو آگے بڑھ آیا اپنا وقت اپنی صراحیت اور تھوڑا سا پیسہ اگر لگایا تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے چسند رہ بیس سال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی اس کا کہنا بھی مشکل ہے اور آپ اس کو ماننا بھی مشکل ہے دیکھتے رہے کام میں بلکت نقی فرمائے جو علماء جو دوسرے جار کن لگ گئے ہیں ان میں آپس میں محبت اعتماد اجتماعیت کے ساتھ وہ اس کام کو کرتے رہے ہیں اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ صرف یہی مقصود ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اس گستے کہ پھلنے کو پانی پھلا دینے پر اس زندگی پر کے بنی جار کی مقصود اگر ہو سکتی ہے تو اگر ہم نے اردہ کے کسی بندے یا کسی بندی کے حاضر ہوئی تھی ہے اس کے چندے چھولے کو گرم کر دیا اس کے علاج کا انتظام کر دیا کسی بچے کی اچھی تعلیم انتظام کر دیا تو کیا ہماری مقفلت نہیں ہوگی ہمارا مقصود ہمارا نصف العین ہمارا حضر صرف اور صرف اور صرف مقفلت کہ اللہ ہمیں مان کر دے اللہ ہمیں اپنے ازاد سے وغدے سے بچانے اور اللہ ہم کو بے حساب و ستاق جندت ازاد سے رسیب فرما دے جزاکم اللہ وآقی دعوانا الحمد اللہ